ایک مرتبہ ایک مسئلہ ڈیل کرنے کا موقع آیا ایک بڑی نیک خوبصورت دیندار بچی تھی نیک گھرانے کی تھی اور اس کی شادی بھی ایک نیک گھرانے میں ہوئی لیکن بچہ جو تھا نا بس وہ نیگٹیو ٹھنکنگ والا تھا اب کچھ عرصے کے بعد اس نے بیوی کو ٹفتائی دینا شروع کر دیا بات نہیں کرتا یہ نہیں کرتا ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ جب دونوں طرف دینداری ہے تو درمیان میں مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے ہم نے اس بچے کو بلایا اس سے بات پوچھی بھئی آپ تر آل وجہ کیا ہے کہ آپ کو یہ بیوی اچھی نہیں لگتی کہنے لگا کہ یہ کیا کروں بس جو کہتا ہوں وہ ہی کرتی ہے سبحان اللہ یہ اس بیوی کا یعنی بڑا عیب تھا جو کہتا ہوں بس وہ ہی کرتی ہے اب دیکھیں ہے تو یہ صفت کہ خامن جو کہے بیوی وہ ہی کرے مگر اس کی نظر میں یہ بھی ہے بن گیا اگر انیشیٹیو لے کے اپنا کام کرے اس کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا اور اس نے خامن کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ نہیں جو کہیں گے میں وہ ہی کروں گی یہ بھی برا تو بندہ جائے کہاں تو انسان کی سوچ کا بل آخر اس کی پرسنیلیٹی کے اوپر اثر ہوتا ہے اچھی سوچ والے بندے کو دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں مگر وہ ان کو آرام سے سول کر لیتا ہے درگزر سے کام لیتا ہے معافی سے کسی سے معافی مانگ لیتا ہے کسی کو معاف کر دیتا ہے زندگی کی گاڑی سموچ چلتی رہتی ہے اور جو نیگٹیو ٹھنگنگ والا ہوتا ہے تو واہ وہ تو بندہ ایسا ہوتا ہے ہر بات کا بیتنگڑ بنا دینا اس کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ٹرین دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایکسپریس ٹرین اکثر لوگ اس کے اوپر سوار ہونا پسند کرتی ہیں وجہ کیا ہے کہ وہ چلتی ہے تو تیز سپیڈ کے ساتھ راستے میں اسٹیشن چھٹ چھٹے آتے رہتے ہیں وہ ہر اسٹیشن پر کھڑی نہیں ہوتی جب اسٹیشن آنے لگتا ہے نا وہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہوتی ہے اور اسٹیشن کراس کر کے پھر بھاگتی ہے پھر اگل اسٹیشن آ گیا تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہوئی اسٹیشن کراس کر کے پھر بھاگی تو وہ رکتی نہیں ہے چند جگہوں پر رکتی ہے ایک آت جگہ پر ورنہ منزل پہ تیزی پہ پہنچا دیتی ہے لوگ ڈبل پرائیس پی کر کے ٹکٹ لیتے ہیں اور تھوڑے ٹائم میں منزل پہ پہنچنے کی وجہ سے ایکسپریس تین پہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں ایک ہوتی ہے پیسنجر ٹرین کسی کاروباری بندے کو کہہ دیں کہ جناب آپ ذرا بیٹھئے بمبے سے دہلی پیسنجر ٹرین میں اور آپ تین دن میں پہنچ جائیں گے آپ کو مفت ٹکٹ دیتے ہیں کہ اگر یہ اپنی ٹکٹ اپنے پاس رکھیں کون بندہ تین دن کا ٹائم لگائے اور ہر ارسٹیشن پہ کھڑا ہوتا ہوا جائے تو معلوم ہوا کہ پیسنجر ٹرین پہ وہی سفر کرتا ہے جس کو تھوڑا سفر کرنا ہوتا ہے ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن پہ لمبے سفر کرنے والے ان ٹرینوں کے اوپر سفر نہیں کیا کرتے ان کے نزدیک وقت کیمتی ہوا کرتا انسان بھی دو طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایکسپریس ٹرین کی طرح زندگی گزارنے والے ان کو اوبجیکٹیو کلیر ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ اوبجیکٹیو ایچیو کرنا ہے یہ مقصد حاصل کرنا ہے چھوٹی موٹی کوئی پرابلم ہوتی ہے بوس پرابلم کو فوراں سال کر کے جیسے سٹیشن آگیا گاڑی تھوڑی سی سلو ہوئی پھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں پھر کوئی دوسرا پرابلم آ جاتا ہے پھر وہ اس کو سال کر کے پھر بھاگتے ہیں تو وہ ایکسپریس ٹرین کی طرح اپنے مقصد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی ازدواجی زندگی کو پیسنجر ٹرین کی طرح میں نے دیکھا سالن میں نمہ کی ٹھیک نہیں اب اس پہ میاں بیوی میں ڈائلاغ ہو رہی ہے اب بتاؤ یہ کوئی بات ہے بھائی کم ہے تو زیادہ کر لیں زیادہ ہے تو کوئی دوسری چیز استعمال کر لیں یہ کوئی لڑنے والی بات تو نہیں ہے نا ایک دفعہ آپ انڈیکیٹ کر دیں گے تو دوسری دفعہ صحیح چیز بن جائے گی مگر نہیں دیکھیں مجھے گرم روٹی نہیں ملی آج میں تیار ہو گیا اور دیکھو میری بیوی نے تیار ہونے کے پانچ منٹ بعد کپڑے آئرن کر کے مجھے دیئے چھوٹی مٹی چیزیں ہیں کبھی انسان کی طلب ٹھیک نہیں ہوتی کبھی اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا کبھی سفتی بھی ہو جاتی ہے یہ انسان کے ساتھ لگیوی چیزیں ہیں تو انسان کے اندر اتنی طولرنس ہو اتنی سبر ہو پیشنس ہو کہ چھوٹی مٹی چیزوں کو وہ آسانی کے ساتھ برداشت کر لے تو اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے ورنہ تو ہر دوسرے چوتھے دن گھر کے اندر میہ بیوی کے درمیان کلیش بنتا چلا جاتا ہے لیکل ہاں اکلہ اکلہ ناہو لہات lob لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ